دوستو جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ جو ہیرا گروپ آف کمپنی کے انویرسٹرز سے وہ کافی ٹائم سے اپنے پیمنٹ کا انتظار کر رہے تھے اور ہیرا گروپ آف کمپنی کی طرف سے کوئی بھی اپڈیٹ کافی ٹائم سے نہیں آئی تھی تو جس کی وجہ سے انویرسٹرز کافی پریشان تھے ابھی ریسنٹلی ہیرا گروپ آف کمپنی کے سیئیو ڈاکٹر نویرہ شیک نے کمپلیٹلی اپڈیٹ دیا ہے اور بتایا ہے کہ کس طرح سے ہم اپنے انویرسٹرز کو پیمنٹ دیں گے وہ ساری چیزیں وہ ساری انفرمیشن آپ کو بہت جلد ملنے والی ہے اور جو بھی سپریم پورٹ کا فیصلہ ہوا بہت ہی اچھا فیصلہ ہوا ہے اور اس سے وہ بہت ہی زیادہ خوش ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ بہت جلد آپ لوگوں کو یہ پتا چل جائے گا کہ کس طرح سے پیمنٹ آپ کو ملنے والا ہے اور کس طرح سے پیمنٹ ڈسٹریبیوٹ ہوگا یہ ساری جانگاری آپ کو اس ویڈیو کے مادیم سے ملنے والی ہے ویڈیو کو کمپلیٹ واش کرنا ایٹ و زیٹ ساری چیزیں آپ کو کنفرم ہو جائیں گی کہ ڈاکٹر نویرہ شیک کیا کہہ رہی ہے کیا اپ ڈیٹ دے رہی ہے وہ ساری انفرمیشن آج آپ کو اس ویڈیو کے مادیم سے مل جائے گی تو چلیے گا اس ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں اور جانتے ہیں ڈاکٹر نویرہ شیک کی زبانی کہ وہ ہیرہ گروپ آف کمپنی کے انفرسلز کے پیمنٹ کے بارے میں اور کس طرح سے ان کو ملے گا پیمنٹ انسانی چیزوں کے بارے میں جانکاری لیتے ہیں تو چلیے گا اس ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں انصاف کے لیے لڑائی کی ہوں آپ کے انصاف کے لیے لیگل فائٹ کی ہوں اور آپ کے انصاف کے لیے جو ہے میں نے کوشش کیا ہے الحمدللہ آپ کمپنی کے پرفارمنس بیس سال سے دیکھتے بھی آ رہے تھے کہ کبھی بھی کمپنی نے جو ہے کبھی کوئی کمی پیشی نہیں کی تھی یہ حالات کے آ جانے کی وجہ سے اور میرے ہاتھ سے پورے اختیارات کے چلے جانے کی وجہ سے یہ سب تکلیفیں آپ کو اٹھانا پڑا اللہ نے آج الحمدللہ بہت اچھا فائصلا کیا ہے انشاءاللہ بہت جلد سے جلد جو ہے الحمدللہ سب کو خوش خبری ملے گی کہ سب کے پیمنٹس کب ملیں گے کس طرح سے ملیں گے اور ظاہر سے بات ہے کہ سارے لوگ بیٹ کر ایک کمیٹی بیٹ کر جو ہے فائنل کرے گی کہ کس کس طرح سے جو ہے پیمنٹس کو جو ہے دینا پڑے گا کس طرح سے ادا کرنا پڑے گا الحمدللہ جو میرے ممبر ساتھ تھے اللہ کے فضل سے جو کنٹینیو میں ہی انشاءاللہ ان کے پرافٹس بھی بہت جلد ملیں گے اور انشاءاللہ انشاءاللہ ہمیشہ وہ ساتھ میں رہیں گے ہیرا گروپ کے آج ہیرا گروپ کی بہت بڑی جیت ہوئی اور ہیرا گروپ کی جیت ہوئی اور میرے ساتھ رہ کر محنت کرنے والوں کی جیت ہوئی مجھے سپورٹ بات کرنے والوں کی جیت ہوئی آج میرے ممبرز کی جیت ہوئی آج میرے ممبرز کے جو بھی چیزیں تھے جو بھی ان کے تکالیفیں ہی ان کے دور ہونے کی آج جیت ہوئی آج میں بہت ہی خوش ہوں الحمدللہ اللہ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے پھر سے ہیرا گروپ کو جو ہے سپریم کورٹ سے آپ کے سامنے آپ کی امانتوں کو لوٹانے کا اللہ نے مجھے ایک مخائن آیت فرمایا ہے کیونکہ میں اللہ سے بار بار آدھی رات میں بھی دن میں بھی یہی دعا کر رہی تھی کہ اے اللہ مجھے جو ہے کل خیامت کے دن جو ہے امانتوں کو ادا کرنے والی بنا کر اٹھانا اے اللہ مجھے بے امانت دار بنانا نہیں اے اللہ یہ جو تکلیف آئی ہے تو اس کو ہٹا کر میرے تمام لوگوں کے تکلیفوں کو جو ہے تو آسان کرنا میں اللہ سے دعا کرتی تھی انشاءاللہ جو میرے ممبر ہے وہ مجھے سمجھتے ہیں اور جو میرے ممبر ہیں آج بھی وہ میرے ساتھ ہیں الحمدللہ اب کچھ لوگ ہیں جو ایجنسی کے پاس بھی گئے ہیں انشاءاللہ ان کے لیے بھی اللہ کے فضل سے راستے کھل گئے اور آپ کے لیے بھی راستے کھل گئے کیونکہ مجھے آپ کے لیے بھی راستے کھولنا تھا تو اسی لیے جو ہے ہر جگہ کہیں کہیں پر کچھ جگہوں پر جو ہے اجیسٹ کرنا پڑا کچھ چیزوں کو ماننا پڑا تو بھی میں مان گئی کیوں کہ آپ کا کام جلد سے جلد ہو جائے الحمدللہ آج مئی باہر نکل کے آکے ایک سال چھ مہینے یا ایک سال سات مہینے ہو گئے اور جنوری آئے گی تو دو سال پورے ہوتے ہیں تو الحمدللہ انڈیا کی سب سے پہلی کمپنی ہوگی جو اتنا جلد فاسٹ ٹیک میں جو ہے کام کر کے کوٹ نے جو جو مانگا وہ چیزوں کو دے کر جو جو ٹرمز کنڈیشن رکھے اس کو مان کر اور ہماری لیگل ٹیم نے بھی الحمدللہ جو ہے بہت اچھا کام کیا اور ہماری لیگل ٹیم میں ہمارے جو سلیم بھئی تھے یہ جو اپلیکیشن ترٹی ون جو ہے سپیشل لائیو پیٹیشن جو ہے سپریم کورٹ میں سبمیٹ کیے تھے اور لیگل ٹیم کو اپائنڈ کیے تھے وہی ٹیم نے آس تک بھی الحمدللہ آپ کے لیے انصاف کے لیے فائٹ کیے وہ تمام لیگل ٹیم کو میں شکریہ آدھا کرتی ہوں اور ان کے بہت محنتیں رہے ہیں اور ان کا شکریہ میں اور آپ سب مل کر بھی بہت زیادہ آدھا کریں گے تو انشاءاللہ بہت کم ہے اور میرے سپورٹرز کا بھی میں شکریہ آدھا کرتی ہوں جو رات اور دن حق کے لیے انصاف کے لیے زبان اٹھاتے رہے لوگ ان کا مزاق اٹھا بناتے رہے اب کہاں دے گی ہرا گروپ پیمنٹ کہاں ہیں ہرا گروپ کے پاس پیسے وہ تو بھاگ جانے والے ہیں وہ تو نکل جانے والے ہیں وہ تو ادھر چلے جانے والے ہیں بھاگنے والے نہ کبھی یہ تمام چیزوں کو اپن کر کے پہلے بھی بیٹھتے تھے اب واپس آنے کے بعد بھی تمام چیزوں کو اپن کر کے جو ہے انشاءاللہ بیٹھ کر اور کوٹ سے اللہ کے فضل سے انصاف اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ ملی ہے اور اللہ نے انصاف کا فیصلہ جو ہے اللہ کے فضل سے کیا ہے رب العالمین کے طرف سے کیونکہ میں کبھی نہیں چاہتی تھی کہ کسی کا پیسہ ڈباؤں اور کسی کا پیسہ رکھ لوں کسی کے پیسے سے میں خوشیاں کروں یا کچھ بھی تو انشاءاللہ میں آج بھی وہ نہیں چاہ رہی ہوں تو میں کوٹ کے سامنے بھی میں نے یہی بات کہا ہے کہ مجھے دینا ہے مگر جب لاکر میں پورے چیزوں کو رکھ کر لاکر لیا گیا ہے تو اس کو وپن تو کرو وپن کر کے اس میں کیا ہے لاکر میں پیسہ ہے گولڈ ہے جولری ہے پراپٹیز ہے کیا کیا ہیں لے لو لے کر میرے لوگوں کو دے دو سب سے پہلے میرا یہی ریکویشٹ کوٹ سے تھا انشاءاللہ اور اللہ کے فضل و کرم سے آج وہ ریکویشٹ پوری ہوئی اور الحمدللہ الحمدللہ آپ سب کے لئے مبارک بادی جو ہے میں پیش کرتی ہوں آج بہت بڑا خوشی کا دن ہے انشاءاللہ میرے تمام ممبر اور میرے تمام جتنے بھی شٹاپ تھے جتنے بھی سپورٹر تھے جتنے لوگوں نے بھی بڑی بدنامی اٹھائی ہے بڑی غلط غلط باتیں کھائے ہیں بڑے بڑے دلوں کو تکلیف لیے ہوئے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ اب اللہ کے فضل و کرم سے بہت جلد یہ معاملے جو ہے انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے کیونکہ آج سپریم کورٹ نے جو ہے اللہ کے فضل و کرم سے یہ آرڈر دے دیا ہے کہ کوئی بھی پراپٹی کوئی بھی ایجنسی سے بھی اٹیچمنٹ آئے تو کوئی بھی مطلب نہیں ہے ان پراپٹیوں کو آپ سیل کر سکتے ہو اور لوگوں کو جو ہے پیسے دینا ضروری ہے سب سے بڑی بات یہ کہی گئی الحمدللہ اور دوسری بات یہ ہے کہ الگ الگ جگہوں کے جتنے بھی اف آئی آر جہاں 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 الگ الگ جگہ پر ان بی ڈبلیو ایشو ہو جانا وہاں جانے کا یہاں جانے کے بہت سارے پرابلمز جو ہے ہو رہے تھے اس کو بھی الحمدللہ ایک جگہ ہے صرف ایو کے لیے جو ہے سپریم کورٹ نے الحمدللہ آرڈر کر دیا اور بہت سارے اچھے آرڈرز ہیں اس میں تمہارے لیے بھی ممبرز کے لیے بھی ہمارے لیے بھی کمپنی کے لیے بھی کمپنی کے آگے کے فیچر کے لیے بھی بہت سارے بھلائیاں الحمدللہ ہی اللہ کے فضل سے بس آپ اتنے دنوں تک سبر کیے اور اب تھوڑا سبر انشاءاللہ کر لیں گے اللہ کے فضل سے صرف خوش خبریاں ہی خوش خبریاں انشاءاللہ ضرور سے ضرور دیکھیں گے اور میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ انشاءاللہ آج کی یہ میری باتیں جو ہیں انشاءاللہ بہت جلد آپ کو سب کو سمجھ میں آئی ہوں گی میرے تمام آفیزس میں جو شٹاف ہیں میں ان کا بھی شکریہ آدھا کرتی ہوں ہر حال میں انہوں نے میرا ساتھ دیا ڈاکومنٹس کے لیے آدھی آدھی رات میں کہیں کہیں پر کام کرنا ہے اٹھ کر کام کیا اور میرے جتنے بھی جولری اور مارٹس میں جو بھی شٹاف کام کرتے ہی ان سب کا بھی میں شکریہ آدھا کرتی ہوں اس کے ساتھ ساتھ جو بھی میرے سپورٹر ہیں جنہوں نے مجھے ہر طرح کا ساتھ داری دی تکلیف میں خوشی میں ہر وقت میرے ساتھ کھڑے رہے میں ان سب کا بھی جو ہے تہدیل سے شکریہ آدھا کرتی ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے الحمدللہ ہماری جتنی بھی لیگل ٹیم ہے میں ان کا بھی شکریہ آدھا کرتی ہوں جو بھی ایک لفظ بھی ہمارے لئے سپورٹ میں بولے ہو ان کا بھی شکریہ آدھا کرتی ہوں انشاءاللہ میں ہمیشہ ان کے لئے جو ہے دعا گو رہوں گی اور ہمیشہ ان کے لئے شکریہ گزار رہوں گی میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ رب العالمین جو ہے واپس ہمیں ہرہ گروپ کو زندہ ہونے کا ایک موقع دیا اور اس کی وہ لڑائی میں وہ سب آپ لیگل لڑائی میں آپ سب میرے ساتھ تھے تو یہ سب کامیاب ہو گیا یہ جیت آج میری نہیں ہے یہ جیت ہرہ گروپ کی نہیں ہے آج یہ ہرہ گروپ کے ہر میمبر کی جیت ہے ہرہ گروپ کے بچے بچے کی جیت ہے ہرہ گروپ کے ہر سپورٹر کی جیت ہے ہرہ گروپ کے ساتھ جو کڑے رہے ان سب کے لئے شان کی بات ہے ان سب کے لئے فقر کی بات ہے الحمدللہ جو لوگ بھی جھوٹے بکواس ہیں یہ وہ سب کرتے تھے اللہ رب العالمین جو ہے ان کو ہدایت اتا فرمائے کیونکہ بری باتیں کرنا لانتیں بھیجنا میری عادت نہیں ہے اللہ رب العالمین میں سب کے لئے ایک ہی دعا کروں گی کہ ان کے لئے اللہ تعالیٰ ہدایت کرے اگر جو تکالیفوں کا ذریعہ نہ بنتے تو یہ تکلیف بھی آپ لوگوں کو اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی کبھی بھی انشاءاللہ میں نے سبمیٹ کر کے کنٹینیوز میں نے کہا کہ اندر بھی جوڈیشیل کسٹیڈی میں بھی جیسی میں بھی پی سی میں بھی انویسٹیگیشن میں بھی ایجنسیوں کے پیوز بھی ہر جگہ بھی ایک ہی بات میں نے کہا کہ مجھے میرے لوگوں کو پیمنٹ کرنا ہے اس کا راستہ نکالیے اور فوراں سے فوراں دے دیجئے یہاں پر دیکھئے یہ پرابٹی بیچیں گے تو یہ پیسے ملیں گے یہاں پر دیکھئے یہ چیز ہے یہ سورسس ہیں آپ دے دیجئے میں نے یہی بات کہا ہے کوٹ سے کبھی بھی تو اللہ رب العالمین گواہ ہے کہ آج بھی رات دن مجھے اس بات کی فکر ہے میں آج بھی جو ہے آنکھوں میں رات دن آنسوں نکالتی ہوں کہ کب میں جو ہے یہ چیز سے کلیر ہو جاؤں گی انشاءاللہ جو میرا خواب ہے